اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب ورلڈ کپ کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ہم لوگ حاضر ہیں اور انشاءاللہ الرحیم آج کے میچ میں جو بنگلہ دیش اور زمباوے کا ہے اور اس کے بعد اگلے جو میچز ہیں ان کی ویڈیوز لائف سکورز کے ساتھ پاکستان کے سیمی فائنل میں فائنل میں جانے کے چانسز پوائنٹ سٹیبل کی صورتحال اس ٹائم کیا ہے اس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے لیٹسٹ ویوز اور لیٹسٹ نیوز اور کرنٹ اپ ڈیٹس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس میں جو آسٹریلیا میں ہو رہا ہے اس میں ابھی تک چھوٹی ٹیموں نے چھوٹی جو ٹیمیں ہیں انہوں نے بڑی ٹیموں کو ہرایا ہے اس کو اپ سیٹ کہتے ہیں پاکستان بھی ہارا ہے ابھی ہم بات کریں گے اس ورلڈ کپ میں جو جو اپ سیٹ ہوئے ہیں یعنی چھوٹی ٹیموں نے بڑی ٹیموں کو جہاں جہاں پہر آیا ہے آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے یہ دیکھیں سب سے پہلا آپ کو نظر آ رہا ہوگا نمیبیا نے ہرایا تھا سری لنکا کو سب سے پہلے نمیبیا نے سری لنکا کو بیٹ کیا بہت انٹرسٹنگ میچ تھا آپ نے دیکھا ہوگا پھر اگلے میچ میں سکوٹ لینڈ نے ہرایا ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ورلڈ چیمپئن رہی ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ یہ انہوں نے جیتا ہوا ہے اور ونڈے انٹرنیشنل کے جو ورلڈ کپ ہیں وہ بھی انہوں نے دو تین جیتے ہوئے ہیں تو اس طرح کی ٹیم کو ہرانا سکوٹ لینڈ جیسی چھوٹی ٹیم کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا اپسٹ تھا اگلے میچ میں پھر دیکھیں آئرلینڈ بھی ایک نئی ٹیم ہے چھوٹی ٹیم ہے اس کا بہت زیادہ ایکسپیرنس نہیں ہے اس نے پھر ویسٹ انڈیز کو ہرایا ویسٹ انڈیز آپ کو پتا ہے کہ کالی آندی کے نام سے جانی جاتی ہے ویسٹ انڈیز کو ہرانا آئرلینڈ کے لیے بہت بڑی بات تھی اگلا جو میچ ہے جو اگلا اپسٹ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھا آئرلینڈ بلکل نئیو ٹیم بہت بہت جو ہے وہ ان ایکسپیرنس ٹیم ہے اس کا کوئی ایکسپیرنس نہیں تھا اتنا زیادہ اس نے انگلینڈ کو ہرایا ڈکورتھ لویس میتھڈ کے تھو انگلینڈ پیچھے جا رہا تھا اس لیے وہ انگلینڈ کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے بہت انڈرسٹنگ میچ ہوا جتنا بھی ہوا بارش کی وجہ سے انگلینڈ کو ہارنا پڑا یہ بہت بڑا اپسٹ تھا بہت زیادہ مطلب انہوں نے محنت کی تو انگلینڈ کو انہوں نے ہرا دیا آئرلینڈ کے لیے بہت بڑی بات تھی انگلینڈ کو بیٹ کرنا ابھی آپ دیکھیں جو ریسنٹ ہوا ہے زمباوے نے پاکستان کو ہرایا اب یہ زمباوے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 130 بنا کے پاکستان جیسی مضبوط ٹیم کو ہرائے گا پاکستان جیسی مضبوط ٹیم کو ہرانا زمباوے کے لیے بہت بڑی بات تھی یہ بہت بڑا اپسٹ تھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا کے لوگ جہاں جہاں پہ پاکستانی میچ دیکھتے ہیں وہ سارے حیران تھے کہ یہ پاکستانی ٹیم نے کیا کیا ہے اب جو اگلی ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ پاکستان کے سیمی فائنل میں جانے کے چانسز کیسے کیسے ہیں اور کتنے کتنے ہیں کیسے پاکستان جو ہے وہ سیمی فائنل تک پہنچ سکتا ہے ابھی بھی کینڈلی پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی